اب یہ مہمان نوازی اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا ہر ملک میں ایک خاص وصف بن چکا ہے حضرت مسئیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دل تو آئینے کی طرح ہوتا ہے مہمان کا جذباتی ہوتے ہیں ان کے خیال رکھنا چاہیے دراصی بات پر ہلکی سی ٹھوکر سے مشیشے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے بڑا نازک ہوتا ہے مہمان کا دل اور پھر اس شخص کے لیے بعض دفع ٹھوکر کا باعث بن جاتا ہے بعض صحیح طرح سوچتے نہیں کہ یہ تو صرف اس کارکن کی غلطی تھی جماعتی تعلیم کا اس میں کوئی قصور نہیں لیکن بہرحال ٹھوکر لگ جاتی ہے بعضوں کو پس بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے مہمانوں کے لیے تو سب سے پہلے میں یہ بات کہنی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک نیک مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اور حضرت مسیمہ علیہ السلام کے مہمان بن کر یہاں آئے ہیں دنیاوی عزاز اور دنیاوی خدمت کے بجائے ان اللہ اخلاق میں وزید ترقی کرنے کو اپنے پیشنے نظر رکھیں جو ایک حقیقی مسلمان کا طرح امتیاز ہے میں مومن کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال انتہائی در ہوئی ہے حضرت مسیمہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ جماعت اطاف فرمائی ہے جس نے ملکوں اور قوموں کی سرحدوں کو اور فرقوں کو ختم کر دیا ہے اور ایک عظیم بھائی چارے کی بنیاد پڑ چکی ہے کہ جماعت کے تعلقات اخوت استقام پذیر ہوں ان میں بضبوطی پیدا ہوتی چلی جائے ہم ایک قوم بن جائیں اور اس کے لیے ظاہر ہے مل بیٹھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے سے مل ملاقات بھی ہوتی ہے اور یہ ضروری چیز ہے ایک دوسرے سے واقفیت بڑھانے اور تعلق بڑھانے کے لیے ضروری چیز ہے حقیقی مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غصے کو دبانے والے ہوتے ہیں اور زیادتی کرنے والے یا جن پر زیادتی ہو رہی ہو دونوں کو یہ میں کہتا ہوں کہ جلسے کے محول کے تقدس کو سامنے رکھیں اور مہمان بھی صرف نظر سے اور افف سے اور درگزر سے کام لیں اگر زیادتی ہو بھی جائے ان کے خیال میں تب بھی صبر اور حوصلے سے کام لیں صبر اور حوصلہ دکھائیں پھر ایک حکم اور اشاد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے ایک مومن کو کہ تم لوگ قطع تعلق کرنے والے سے بھی تعلق قائم کر رکھو جو تمہیں نہیں دیتا اسے بھی دو یہ نہیں کہ ضرورت کے وقت تمہارے کام نہیں آیا تو اس کو ضرورت پڑھنے پر بدلہ لیتے ہوئے تم بھی اس کی مدد نہ کرو فرمایا کہ یہ جو تمہیں برا بھلا کہتا ہے اس سے بھی درگزر کرو حضرت مصیم علیہ السلام کی خواہش کے مطابق کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہاں محبت و خود کی مثال بن جائیں اور یہی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا ہے پس چھوٹی چھوٹی باتوں پر علجنے کے بجائے کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے جو رکوع اور سجود اور عبادتوں سے حاصل ہوتا ہے اور ذکرِ الٰہی سے حاصل ہوتا ہے ہر مہمان جو یہاں آیا ہے اپنے سفر کو خالص تنلیلہ بنانے کی کوشش کریں ہر شخص مہمان بھی اور مذبان بھی اگر آلہ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے تو یہ خاموش تبلیغ کر رہے ہوں گے اور اس سے پھر غیروں پر بہت اچھا سر پڑتا ہے اور پھر ان کو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور اسلامی تعلیم بھی خوبیوں سے وہ متاثر ہوتے ہیں پھر ایک ضروری چیز یہ ہے کہ یہاں آنے والے ایک دوسرے کو اسلام کرنے کا بھی رواج دیں اس طرح بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں بڑی برکت والی اور پاکیزہ دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی جب مذبان اور مہمان ایک دوسرے کو اسلام کرتے ہیں تو جہاں وہ ہر ایک قسم کے خوف اور فکر سے آزاد ہوتے ہیں وہاں ایک ایسی دعا جو ایک دوسرے کو فیضیاب کرنے والی ہوتی ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں پس اللہ تعالی نے ہمیں جو یہ پاکیزہ اور بابرکت دعا سکھائی ہے اس کی طرف ان دنوں میں بہت توجہ دیں تاکہ ہم ہر طرف سلامتی اور پیار اور محبت پھلانے والے بن جائیں اور یہ محول خالص تنلیلہ پیار اور محبت اور بھائیچارے کا محول بن جائے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر قسم کی نفسانی اگراز سے اپنے آپ کو پاک کریں ہمارے لئے ہر معاملے میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہے مہمانوں کے اعلی اخلاق کا تو یہ حال تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اکسی کی وجہ سے یہ کوشش کرتے تھے کہ قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کرنی کوشش کریں اور جیسے قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مہمان کسی گھر میں جائے اور گھر والا کہے کہ واپس چلے جاؤ اس وقت میں فارغ نہیں تو خوشی سے وہ واپس چلے جائے وہ سطح واصلہ دکھائے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو بھی پورا کرنے والا بن جاؤں اور چاہتا تھا کہ کسی گھر جاؤں اور گھر والا مجھے کہے کہ واپس چلے جاؤ اب یہ وقت نہیں ہے میرے پاس اور میں خوشی سے اللہ تعالیٰ کی جزا حاصل کرنے کے لیے وہاں سے واپس آ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی جزا حاصل کرنے والا بن جاؤں لیکن کہتے ہیں مجھے باوجود کوشش کے کبھی یہ موقع میں اثر نہیں آیا کہ کسی نے مجھے گھر سے لٹایا ہو پس یہ وہ اعلیٰ اخلاق تھے جو مزبانوں کے بھی تھے جو گھر والوں کے بھی تھے اور جو کسی کے گھر جانے والے جو مہمان تھے ان کے بھی تھے پس یہ وسط حاصلہ ہونی چاہیے انسان میں جب یہ وسط حاصلہ ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو انسان بیسی نظر انداز کر دیتا ہے سلام کے بارے میں نے بارے میں بات کی میں نے سلام ایک دوسری کو کرنے کے بارے میں اس بارے میں ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو رواج دو رواج دینے کے لیے تم چاہے کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو سلام کو رواج دینے کے لیے اس سر تک جاؤ چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے تم اسے سلام کرو پس جب یہ سلامتی کا رواج پیدا ہوگا تو مہمان جو غیر اس جماعت ہیں وہ بھی اور جو نو وائن ہیں وہ بھی ان کے دلوں پر ایک اچھا اثر قائم ہوگا اور اس پاک محول سے وہ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے والے اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کی تعریف کرنے والے بن جائیں گے اور جو نو وائن اس پر عمل کرنے والے ہوں گے جو زیادہ آسن رنگ میں وہ نظام میں جذب ہونے والے بن جائیں گے ان کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں جذب نہیں کیا جاتا ہے بہت جگہ حضرت مسیمہ علیہ السلام کا واقعہ ایک پیش کرتا ہوں حضرت مسیمہ علیہ السلام ایک دفعہ جب جنگ مقدس کی تقریب تھی جب مبایسہ ہوا تھا مسلمانوں اور عیسائیوں میں حضرت مسیمہ علیہ السلام اس دوران جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ایک واقعہ پیش آیا ہے آپ کے ساتھ کارکنان کہتے ہیں کہ ایک دن مہمانوں کی قصرت کی وجہ سے منتظمین حضرت مسیمہ علیہ السلام کے لئے کھانا رکھنا بھول گئے یا پیش کرنا بھول گئے اور رات کا ایک حصہ گزر گیا آپ کو کھانا نہیں دیا گیا حضرت مسیمہ علیہ السلام نے بڑے انتظار کے بعد جب کھانے کے بارے ہمبوشا تو سب جو انتظام کرنے والے تھے وہ تو بڑے پریشان ہو گئے سب کے ہاتھ پہ پھول گئے یہ کیا ہو گیا کھانا رکھا ہوا نہیں ہے بزار بھی اب بند ہو چکے ہیں بہت دیر ہو گئی ہے وہاں سے لاحہ نہیں سکتے بہرحال جب یہ صورتحال حضرت مسیمہ علیہ السلام کے علم میں آئی جب آپ کو پتہ لگا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح گھبرات اور تکلیف کی ضرورت کیا ہے دسترخان پر دیکھو جہاں کھانا کھایا ہو گیا ہے وہاں دیکھو کچھ بچا کچھ بچا لوگوں کا پڑا ہوگا وہی کافی ہے جو پڑا ہے وہی لے آؤ دسترخان جب دیکھا گیا تو وہاں سوائے روٹیوں کے چند ٹکڑوں کے کچھ بھی نہیں تھا سالنگرہ بھی نہیں تھا آپ نے فرمایا کہ ہمارے لئے یہی کافی ہے اور آپ نے وہی کھا لیا تو یہ حضرت مسئلہ علیہ السلام جو سب سے بڑھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق اور آپ کی سنت کرنے سنت اور عمل کرنے والے تھے ان کا نمونہ تھا اور سمیں بھی جو آپ کی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ صبر و حوصلہ و شکر بزاری کے جذبات ہر وقت دکھانے کی ضرورت ہے یہی ہماری روایت ہے یہی آل اخلاق ہیں یہی خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے یہی مسئلہ علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں